باوازِ بلند سلام سب سے پہلے تمام مومنین تمام محبان تمام موالیان حیدر کرار کو آج کی شب کی مبارک بات بیش کرتا ہوں کیونکہ یہ انتظام و انسلام دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ مالک انتظامیہ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں اور جس انداز میں آج کی یہ محفل سجی ہے بلکل ہٹ کر ایک نئے طریقے کے ساتھ تو یقیناً یہاں خطاب نہیں بلکہ گفتبو کے چند جملے آپ کے ساتھ اور پہلا جملہ اپنا نہیں بلکہ اس کا کہنا چاہتا ہوں جس کی زبان پر بما ینتف ان الحوا کی مہر لگی ہوئی ہے حدیث رسول ہے مصر و علی جن کمیس ل القابع مولا آپ کو سلامت کر کے کہ علی کی مثال دونوں آپ گلنگ کر کے کہ سرکار امیر کی مثال کسی عام بندے کسی نہیں سرکار امیر کی مثال کسی لفظ یا کسی کتاب جیسی نہیں سرکار امیر بلکہ مثال بھی نہیں یعنی بندوں میں جو قابع کی حیثیت رکھتا ہے اسے امیر کہتے ہیں میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے بڑا مختصر بلکہ کلیل ترین وقت میں ایک طویل ترین گفتبو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس انداز میں کہ کیا حیثیت ہے قابع کی اور کیا مقام ہے سرکار علی ایڈنی عبیتہ لے پر حضور اگر قابع کو ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی علی پہ حملہ کرے تب علی جواب نہیں دیتے بڑی توجہ جب توحید پہ حملہ ہو تو ذرفقار نکلتی ہے جب رسالت کی توحید ہو تو ذرفقار میدان میں آتی ہے لیکن جب علی پہ حملہ ہو تو علی چھپ ہو جاتے ہیں اللہ آزاد نازل کر مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھیں پھر علی کچھ نہیں کہتے پھر اللہ جواب دیتا ہے میں ایک آسان اور بڑے مختصر وقت میں تاریخ کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک حملہ قابع پہ بھی ہوا تھا اس وقت قابع نے کچھ نہیں کہا اللہ نے جواب دیا کیونکہ مثال ہے علی کی قابع جیسے اب دیکھنا یہ ہے کہ علی پہ حملہ ہو یا قابع پہ حملہ ہو تو پھر جواب اللہ دیتا ہے یعنی تاریخ نے بتا دیا کہ اللہ کو تاریخ انسانیت میں ایک ہی ہمیں مثال ملتی ہے کہ اللہ کو کل دو چیزیں پسند ہیں یا قابع یا علی جب عبرہا نے حملہ کیا قابع پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر قابع کی طرف بڑھنے لگا لوگوں نے آکے سرکار عبد المطلب سے کہا کہ آپ امیر عرب ہیں جا کے دفاع کیجئے قابع پر عبرہا نے جناب عبد المطلب کے اونٹ اپنے قبضے میں رکھے ہوئے جناب عبد المطلب نے جا کے اس سے گفتگو کرنا شروع کی اس نے کہا یا قابع بچائیں یا اونٹ تاریخ ساتھ جواب دیا جد دیر اس حالت معاب نے انہوں نے کہا میں اپنے اونٹ واپس لوں گا دنیا نے حیران ہو کے کہا قابع کو کیوں نہیں بچاتے اب آزائی اونٹوں کا مالک میں ہوں میں اپنے اونٹ بچاؤں گا جس کا قابع ہے اس کا مالک جانے قابع جا پھر دوسرا منظر کیا نظر آتا ہے آواز اکیفدگار آئی مریم ہٹ جاؤ یہ ہمارا گھر ہے زچا خانہ نہیں بڑی توجہ میں بہت جلدی سے گزر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جس طرح آپ کی سماعتیں میری آواز کی ہم سفر ہیں انشاءاللہ فکر کہ صدرت المنتحہ پہ جاکیں گے آپ کو سلام کرنا ہے مریم میرا گھر چھوڑ دے یہ زچا خانہ نہیں یہ میرا گھر ہے مریم میرا گھر چھوڑ دے یہ زچا خانہ نہیں میرا گھر ہے مگر تاریخ نے ہمیں ایک اور منظر بھی دکھایا کہ رات آئی رجب کی گھر میں بیٹھی ہوئی ایک ماں کو آواز دے کہ کہاں اپنے گھر کیوں بیٹھی ہے اپنے بیٹے کے گھر میں آجا مولا آپ کو سلام کرنا ہے یہ بات جس نے کہی جنابیان فاتح بچہ سکتے ہیں کہ کعبے میں آجا ہے یہ اللہ نے کہا ہے بے شاک اللہ نے کہا ہے کیونکہ اس پر گفتگو بہت ہو سکتی ہے میں وقت کی کلت کی وجہ سے بڑا جلدی سے بس کیونکہ کسی بھی زبان میں دو گھنٹے کی تقریر کو اگر آپ مختصر کتاب میں سمجھنا چاہیں تو اسے شائری کہتے ہیں میں بلکل مجھے یقین ہے جی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو چند مصرے آپ پر پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خاتون کا قابع کے قریب آ جانا اتفاق ہے کیونکہ اتفاق ہوتا تو ہم کہہ دیتے اگر تالے کیوں کھولا جاتا تو تالے کی چابی تھی جراب ابو طالب کے پاس قابع کی چابی ابو طالب کے پاس تھی اگر تالہ کھل جاتا تو تاریخ کہہ سکتی تھی کہ قلید بردار کی بیوی تھی تالہ کھول لیا لیکن تالہ نہیں کھولا قابع نے استقبال کر کے اپنی دیوار کو دروازہ بنا کے سلام دیا میں شہرہ کرام کی موجودگی میں علماء کرام یہاں موجود ہیں جناب علامہ مصطفیان ساری صاحب مجاہد گردیزی صاحب موجود ہیں شہرہ کرام موجود ہیں خوش الہان میرے برادران محترم جناب لعیق رضا راکب حسنین راکب موجود ہیں میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند مصرے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب بی بی اپنے گھر سے نکل رہی تھی شاعر نے جا کے بی بی کے قدموں کا بوسہ لے کے ایک سوال کیا کیونکہ کبھی کب ہار دو لفظ میں بھی لکھ لیتا ہوں آپ کی اجازت چاہتے ہوئے میں بہت مختصر انداز میں بڑا جلدی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی ابو طالب کے گھر سے باہر نکلی شاعر نے جا کے قدم بوسی کر کے پوچھا کہ بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں تو بی بی نے فرمایا جو پوچھنا ہے جلدی پوچھ کیونکہ میں اس کی دعوت پہ جا رہی ہوں جو کسی کو بھلاتا نہیں میں نے کہا شہزادی آپ جا کہاں رہی ہیں کس لیے جا رہی ہیں آواز جناب بی بی فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہ کیا آئی بی بی نے جواب کیا دیا بی بی نے کہا اللہ کے گھر کو میں مکی دینے چلی ہوں اللہ کے گھر کو میں مکی دینے چلی ہوں اور ترسے ہوئے سجدوں کو جبی دینے چلی ہوں اللہ کے گھر کو میں مکی دینے چلی ہوں ترسے ہوئے سجدوں کو جبی دینے چلی ہوں اور توحید کی دھرتی کو زمین دینے چلی ہوں توحید کی دھرتی کو زمین دینے چلی ہوں اور بی بی فرماتی ہے پتھر کے خداوں کو نگی دینے چلی ہوں پتھر کے خداوں کو نگی دینے چلی ہوں آخری دو مصرے مجھے آب تک پہنچانا ہے اور ایک ایک چہرے کو میں نے دیکھنا ہے کس کس چہرے پر مبتر کے کتنے گلاب کیوتے ہیں بی بی فرماتی ہے اللہ کا گھر کب سے ولی مانگ رہا ہے اللہ کا گھر کب سے ولی مانگ رہا ہے اللہ کا گھر کب سے ولی مانگ رہا ہے جاتی ہوں کہ اللہ علی مانگ رہا ہے موسیقی